موسیقی 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 پہلے بول کریں گے اگر آپ کو بول کریں گے تو اس کو اگر اس کو پہلے بول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آرڑی سافٹ ہو گئی ہوتی ہیں تو زیادہ ٹائم ہے لیتی کوکونے میں ابھی میں ساتھ میں ایڈ کروں گی ایک سے دو ٹیبل سپون ریٹ ساؤس ایڈ کروں گی اور ساتھ میں میں نے ون ٹو این این آف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سویا سوز ایڈ کیا تھا ساتھ میں میں ایڈ کروں گی جی ٹو ٹیبل سپون کے قریب تماماٹو پیسٹ اور اس کو اچھے سے بھونیں گے اگر آپ کے بس تماماٹو پیسٹ نہیں ہے تو کوئی اتخاذ اشیو نہیں ہے آپ تماماٹو لے کے اس کو بلینڈ کر کے بھی تو ایڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں زیادہ فرق نہیں آتا جس کلر کا تھوڑا ساتھ ہے تماماٹو پیسٹ ٹالنے سے کلر اچھا سا ریڈ سا کلر نکلتا ہے اور اگر آپ ہاری ٹاماٹو بلینڈ کر کے ڈالیں گے تو اس سے پھر اتنا زیادہ ریڈ کلر نہیں آئے گا ساتھ میں سپائسز میں میں ایڈ کر دوں گی ریڈ چلی فلیکس ہے اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کی ہے میں نے میں اس کو تھوڑا سا سپائسی رکھوں گی اگر آپ زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو آپ چلی فلیکس سکیپ کر سکتے ہیں اس کی بجائے آپ اینڈ میں تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کر لیں یا پھر اس کو بھی سکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ہارٹ ساوس یا ریڈ چلی ساوس ایڈ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو ایک سے دو پنٹ تک بھونے کے تاکہ جو سپائسز ہیں ان کا وہ اچھے سے ان کا فلیور آجے اور ایک سے ڈیر ٹیبل سپون یہاں پر میں نے شگر ایڈ کی ہے شگر ایڈ کرنے سے اس کا ذائقہ سپائسز کا بھی اور جو مکس ہے اور ایک بڑھانا یہ اس کو مٹھا نہیں کرے گا لیکن ایک بڑا اچھا سا ٹیسٹ آجے گا اور ساتھ میں میں نے ہارف ٹیبل سپون سیر کا ایڈ کر دیا تھا تو ابھی اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی کیونکہ یہ زیادہ ڈرائی ہے اگر میں ایسے اس میں پاستہ ایڈ کر دوں گی تو اس کی جو ہے نا وہ بہت ڈرائی ڈرائی سا بنے گا کیونکہ اس کو میں نے دم پہ بھی رکھنا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا اگر پانی ایڈ کرتے ہیں تو پھر پاستہ جو ہے وہ اتنا ڈرائی نہیں بنتا اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور مسالہ مسالہ اس کے اندر پاستہ کے اندر اچھے سے کوٹ ہو جائے گا تو ابھی میں اس میں پاستہ ایڈ کر دوں گی اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو میں تقریباً پان سے چھے منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے نا تو دم پہ رکھتوں گی جس تھی چاول کے لیے ہم فلیم رکھتے ہیں دم کے لیے دم والی فلیم کر دیں گے تو یہ میکسیمم جو ہے نا اگر آپ ویجیٹیبلز یا چکن وغیرہ پرپیر کرنے کے لیے تک آپ ساتھ میں پاسٹہ بوائل کر لیں تو یہ ہارڈلی کک ہونے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی منٹس لیتا ہے اور بڑی جلدی آپ اگر افطار دعوت کر رہے ہیں یا پھر آپ نارملی گھر کے اندر بچے ہیں اور اس طرح کا کچھ کوک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کر اس طرح یہ ریسپی بنا سکتے ہو اور یہ تھی جی میری تقریبا آئی تنک فیفت افطار تھی یہ اور اس میں میں نے پاسٹہ بنایا تھا اور ساتھ میں جو ہیں پکوڑے اور رولز وغیرہ فرائی کر لیے تھے اور یہاں پر یہ ہے جی نیکس ٹی افطار کی پیپریشن ہو رہی ہے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی ویڈ چنہ پلاؤ اور اس کی لئے میں نے لیا تھا ہاف کپ سے کم آئل تھا اور اس کے اندر میں نے ایک عدد پیاس کو باریک کارٹ کے وہ شامل کر دیا تھا ساتھ ہی میں نے ثابت مسالے آئیٹ کر دیا تھے جس میں دارچینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا تھا بادیان کا پھول تھا اور ساتھ میں ایک بڑی کالی لائچی تھی دو عدد سبازی لائچی تھی چار سے پاندہ نے ثابت مرچ کے تھے اور دو تیز بات میں نے آئیٹ کیے تھے اور ان کو پیاس کا کلر براؤن ہونے تک بھونیں گے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تھا تاکہ پیاس جو ہے وہ مزید براؤن ہونے بند ہو جائے اور ابھی میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جنجر کرلی کی پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپون میں نے گرین چلی پیسٹ ایٹ کرتی ہے اس کو بھی اس کی بھونائی کریں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں فائنل چاپ کی ہوئے ٹیماتر ایٹ کر دیا تھے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھی چلائیں گے ٹیماتر کے سافٹ ہونے تک اس کو پکائیں گے ساتھ میں میں سپائسز ایٹ کر دوں گی اور سپائسز میں میں نے یہاں پر میں نے دو چکن کیوبز ایٹ کیے تھے ابھی ہی میں ساتھ اس میں سپائسز ایٹ کر دوں گی سپائسز میں سب سے پہلے میں نے چکن سٹوک ایٹ کی ہیں دو کیوبز ایٹ کی ہیں اور ساتھ میں میں ایٹ کر دوں گی باقی کے مثالیں جس میں میں نے دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ایڈ کی ہے تھوڑی سی چلی فلکس ایڈ کروں گی اور ساتھ میں میں تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بریانی مسالہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کی بنائی کریں گے پھر میں جب مجھے بنائی ہو جائے گی اور ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ابلے ہوئے چنے اور میرے پاس فروزن چلی تھے تو میں نے ڈائریکٹ ان کو ایڈ کیا ہے الگ سے نکال کے میں نے نہیں رکھی ہوئے تھے ڈائریکٹ فریزر سے نکالے اور میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے تو اس کو بھونیں گے اور پھر میں ایک سے دو ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کر دوں گی اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے جب پانی شامل کر دوں گی میں نے دو کپ چاول لیے ہیں تو اس کے حساب سے میں اس میں تری این ہاف کپ پانی ایڈ کروں گی اور اس کو لٹ لگا کے تو بھائلوں نے تک پکائیں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو پھر میں اس میں جو بھیکیوے چاول لی وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم ڈھک کر لگا کے تو اس کو پانی ہشکونی تک پکائیں گے پانی ہشکونی کے بعد میں اس کو دم پر رکھ دوں گی اور میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا اور دم پر رکھنے سے پہلے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ گرم مسالہ ایڈ کیا تھا ہاف ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو ایک دف اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس ابھی میں اس کو دم پر رکھ دوں گے اور یہ پندرہ سے بیس منٹ میں انشاءاللہ بڑے اچھے سے رائس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اور یہ بڑی اگر چنے ویگرہ بوائل کر کے رکھے ہوئے ہوں تو بہت کوکلی ریسپیس بچ جاتی ہیں اور کچن میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی سپیڑ نہیں کرنا پڑتا اور یہاں پر میں ساتھ میں رائتہ بنا لوں گی رائتے کے لیے میں نے ویجیٹیبلز کو کٹنگ کر کے رکھ لی تھی جس میں پیاس ہے کھیرہ ہے اس کو اور گاجر کو میں نے قدقش کر لیا تھا ساتھ میں بند کو بھی ہے فروزر میرے پاس اور ٹمارٹر تھے اور ساتھ میں پرپل کیپیش کو بھی کٹ کر کے میں نے رکھ لیا تھا تو میں سب سے نیچے بیس میں تھوڑے سے بھلے رکھوں گی ماش دال کے بھلوں کو میں نے بھی گو کے تو اچھے سے سکویز آؤٹ کر لیا اس کے اندر سے وال سارا نکل گیا وہ ایڈ کروں گی اوپر ویجیٹیبلز جو میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی پاس وہ ساری ون پی ون ایڈ کرتی چاہوں گی اور اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی اور ساتھ میں پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ گرین چیلیز سوری میں نے دہی بھینٹ کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کروں گی آپ اپنی مرچی کے کوئی بھی سبسیں آئیڈ کر سکتے ہو اس کے اندر تو اگر آپ نے کوئی سکیپ کرنی ہے سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی اور آئیڈ کرنی ہے تو وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد میں جو بیسن کی بھونتی بنائی تھی وہ شامل کروں گی اور دہی کو پھینٹ کے میں نے اس کے اندر جس نمکہ شامل کیا ہوئے وہ اس کے اوپر اچھے سے ڈال دوں گی اور اس کو ایک سپون کی مدد سے میں بیچ میں تھوڑا ہول کروں گی تاکہ دہی جو ہے وہ نیچے تک اچھے سے چلا جائے اور اگر آپ ویسے ڈائریکلی دہی کے اندر ایک چیز کو مکس کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے کریں گے تو تھوڑی اوپر پیزنٹیشن بن جاتی ہے اور کافی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ کلیئر پورٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ سائٹ سے لیئرنگ ہو جائے رہا ہے نظر آتی ہے تو زیادہ اچھی لگتی ہے تو ابھی دہی ڈالنے کے بعد میں تھوڑی سی اس کے اوپر بوندی ایڈ کروں گی اور جو باقی کی ویجیٹیبلز ہیں ان کو اوپر ڈال کے تو اس کی اچھے سے پریزنٹیشن کر دوں گی گھانش کر دوں گی اس کو اچھے سے اور یہ بس جی کوئیکلی کوئیکلی جو ہے ورائتہ بھی پیپیر ہو جائے گا اور یہ دہی بلو والا ٹیکشوریس کا آتا ہے تو بڑا ہی یہ مزے کا لگتا ہے اور ٹاپ پہ میں نے اس کے اوپر ایملی کی جو چٹنی بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی شامل کر دی تھی اور یہاں پر میں ساتھ میں ڈرنک بھی بنا لوں گی ڈرنکی ریسپی آل ریڈی میں نے شیئر کیا اب کے ساتھ تو اس کے لیے میں نے دوت لیا تھا اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں شگر ہیٹ کروں گی اور ساتھ میں بیزل سیرز کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کیونکہ دو جو ہے وہ فل فیٹ ملک ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر دو ہفتہ ایڈ کر دیا تھا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ابھی جتنی بجو ضرورت ہوگی اس کے اندر میں دو ہفتہ ایڈ کر لوں گی تو یہ دو سے دیر منٹ کے اندر درنک پر ریڈی ہو گئی ہے تو یہ تھی جی میری نیکس ڈے افتار اور جس میں میں نے رائٹس اور رائٹہ بنایا تھا ساتھ میں اور ساتھ میں فروٹس وغیرہ تھے تو امید کرتے ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کھلی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمیٹ میں ضرور اپنے ریویوز شیئر کیا کریں سو آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ